اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم عام چڑیوں کے ٹاپک پہ بات کریں گے جو ہمارے پچپن کا ایک اہم حصہ تھی چڑیاں عام پرندے ہیں جو ہمارے ماحولیاتی نظام میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یہاں چند چیزیں ہیں جو اب پرندوں کو بچانے اور بچانے میں مدد کر سکتے ہیں گرمی کے اس موسم میں چھتوں پر خوراک اور پناہ گا فراہم کرے مارچ اور اپریل کے مہینے میں بچوں کا موسم ہوتا ہے ان دنوں اپنے چھت پر آنے والوں پرندوں کا خاص خیال رکھیں گرمی کی شدت میں جہاں انسان تنگ ہوتے ہیں وہاں جانور اور پرندے بھی پریشان ہوتے ہیں چلیاں ہمارے ماحول کا حصہ ہے اور اس ماسوم اور بے ضرر سے پرندے کی چہچہہٹ سے زندگی کا احساس ہوتا ہے دن میں تو شور کے بائیس کوئی اس پرندے کی موجودگی شاید ہی محسوس کر پائے مگر صبح کے وقت اس کی موجودگی بھرپور طریقے سے محسوس کی جا سکتی ہے اور کانوں کو بہت بھلی لگنے والی بھرپور چہچہہٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی یہ مخلوق اپنے رب کی ہمدوسنا میں مصروف ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں چلیوں کی تعداد میں بتدریج کمی واقع ہو رہی ہے جس سے ماحولیاتی توازن بگڑنے کا خدشہ ہے گزشتہ روز چلیوں کا عالمی دن منایا گیا جس کا موضوع چلیوں سے پیار کرو گتھا جس کا مقصد دراصل ماحول میں اس چھوٹے پرندے کی اہمیت اجاگر کرنا ہے ویسے تو بظاہر تمام چلیاں خصوصیت میں ایک جیسی ہی نظر آتی ہیں مگر ماہرین کے مطابق چلیوں کی بہت سی قسمیں ہیں جن میں سے بیشتر تو جنگلی اور پہاڑی ہیں جبکہ کئی گھریلو اور پالتو قسم کی رنگ برنگی چلیا ہیں ان میں سے کئی کوئٹا کی پرندہ مارکٹ میں فروخت کے لیے بھی دستیاب ہیں اب سب سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں کی چھت پر کسی کھلے برتن میں پرندوں کے لیے پانی ضرور رکھیں ہمارے بچپن کی یاد تازہ کرتے ہیں چلیا کے گھونسلے سے جو ہی کوئی بچہ بو نیچے گرتا تو اس کی ماں ایک دم شور مچانا شروع کر دیتی بعض مرتبہ انڈے نیچے گرتے اور ٹوٹ جاتے بعض اوقات بچہ اس قدر چھوٹا ہوتا کہ گرتے ہی دم توڑ دیتا اور سیاہ چیوٹیوں کا جھرمت اس پر ٹوٹ پڑتا چلیا اب ہمیں کیوں کم نظر آتی ہیں بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب ہمارے گھر پکے پن گئے ہیں اور چلیا کچھے گھروں کی اندرونی چھت میں اپنا گھونسلہ بناتی ہے فرانسز ملانی کہتی ہیں کہ ان کے مشاہد ہے کہ مطابق رات کی مسنوعی روشنیاں اور دن کے وقت کا شور شرابہ ان چلیوں پر منفی اثرات مرتب کرتا ہے اور ان سے شہری علاقوں کے پرندوں کا رد عمل تبدیل ہو جاتا ہے اس تحقیق پر تبصرہ کرتے ہوئے یونیورسٹی آف گلسکو سے منسلک سہرن ہیوانات کے ماہر ڈاکٹر ڈیوڈے ڈامین ونو کا کہنا ہے کہ اس تحقیق نے پرندوں پر مسنوعی روشنیوں اور اور شور شرابے کے اثرات پر وہ نئی روشنی ڈالی ہے ان کے بقول اب اس بات کا تیون کرنا دلچسپ ہوگا کہ لال چلیوں کے رویوں میں یہ تبدیلی شور اور روشنی کی وجہ سے ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شہری پارکوں میں رہنے والے پرندوں پر ذہنی دباؤ زیادہ ہوتا ہے آمین 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 موسیقی 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 اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک شیئر کمنٹ اور سبکرائب زور کی موسیقی 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 موسیقی